ایک پلیٹ فارم بن گیا ہے وہاں عوام کی ایشیوز پر بات نہیں ہوتی جو کابینہ ہے وہ بڑی خفیہ طریقے سے کام کرتی ہے جب فیصلے ہو جاتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ کیا فیصلہ انہوں نے کیا ہے فیصلے کیسے ہوتے ہیں اس کا کوئی سمجھ نہیں ہے یہ پرس کانفرنسلی ضرورت نہ ہوتی اگر ملک میں سیاسی جماعتیں جمہوری اور پارلیمانی قدروں پر یقین رکھتی ہیں دو ایشیوز پچھلے پانچھے دن میں سامنے آئے ہیں ایک جو ایس آر او جاری ہوا آٹھ جولائی کو پانستان ٹیلو کے کمیلکیشن ری اورنیزیشن ایکٹ کے تحت جو پاورز ہی گئی اور دوسرا جو چوبیس جولائی کو بارہ جولائی کو جو سبریم کورڈ نے فیصلہ دیا ہے تو میں ایک ایک کر کے دونوں میں بات کر دیتا ہوں کہ یہ بڑے اہم قومی نویت کے معاملات ہیں اور آئینی معاملات ہیں عوام پاکستان صرف آئین کی بات کرتی ہے ملک میں جو نظام ہے وہ آئین کے مطابق ہونا چاہیے یہ بنیاد ہے جمہوریت کی پارلیمان کی اگر یہ نہیں ہوگی تو ملک نہیں چلے گا اور آج لوگ پوچھتے ہیں جی ملک میں کہ حالات یہاں پر کیسے پہنچے ہیں کیونکہ ہم نے جمہوری اور پارلیمانی قدروں کا اترام نہیں کیا ہم سب اس میں شامل ہیں ہم نے نہیں کیا اب تو سوچ لیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے برحال یہ وفاقی حکومت نے ایک نوٹفیکیشن جاری کیا وفاقی حکومت میں کابینہ بھی شامل ہوتی ہے جس کے ذریعے انہوں نے اختیار دے دیا گریڈ اٹھارہ کے آئی سائی کے افسران کو کہ وہ جو سیکشن فیفٹی فور ہے پاکستان ٹیلی ٹیلی کمیونکیشن ری اورنیزیشن ایکٹ نائنٹین نائنٹین نائنٹی سکس کے تحت ان کو اختیار دے دیا کہ وہ کسی کے بھی کالز میسیجز ٹیپ اس کو انٹرسیپٹ کر سکتے ہیں سربیلنس ان کو اجازت دی گئی اور ٹریس بھی کر سکتے ہیں کہ کال کہاں سے آئی کہاں گئی یہ بڑا پیچیدہ معاملہ ہے اور پورے دنیا میں یہ معاملات اب کیونکہ جب نائنٹین نائنٹی سکس کا ایکٹ بنا تھا اس وقت صرف آپ ٹیلی فون سے نئے نئے موبائل آئی تھے تو آپ ٹیلی فون سے صرف کال کر سکتے تھے یا میسیج بھیج سکتے تھے اور کچھ نہیں ہوتا تھا اور یہ نائنٹین نائنٹی سکس کا ایکٹ جو بنا تھا یہ جب پرائیوٹیزیشن شروع ہوئی ٹیلی کمیونکیشن سیکٹر کی اس وقت یہ آیا تھا اس کا مقصد پرائیوٹیزیشن کو پروٹیکشن دینا تھا اور جو اس میں حکومت کے معاملات تھے یہاں وہ انٹی سی بھی بنی تھی دیگر معاملات بھی ہوئے تھے لیکن آج جو اس کے تحت اس ایکٹ کے تحت جو نوٹفکیشن کیا گیا ہے یہ سرہ سر آئین کی بھی اور قانون کی بھی خلاوردی ہے آرٹیکل چودہ آئین کا آپ کو رائٹ ٹو پرائیویسی دیتا ہے جسے ہم چادر اور چادر ہیواری کا تحفظ کہتے ہیں آرٹیکل انیس فریڈم سپیچ دیتا ہے رائٹ ٹو فری سپیچ ان پر آئین کے تحتیق آنون کے مطابق آپ قدگن لگا سکتے لیکن جب آپ قدگن لگاتے تو پھر سیف گارڈ بھی مہیا کرنے پڑتے ہیں کہ وہ قدگن خرابی میں تبدیل نہ ہو جائے جسے کہتے ہیں رسٹکشنز آپ پروز کریں لیکن رسٹکشنز کا مقصد ہونا چاہیے اور رسٹکشنز جو ہیں وہ خرابی کا سبب نہیں بننے چاہیے اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کوئی لا بھی آئین سے متصادم نہیں ہو سکتا اور یہ بالکل ممکن نہیں ہے کہ ایک نوٹفیکیشن حکومت کا جو قابینہ کا فیصلے سے آتا ہے وہ آئین سے متصادم ہو سکیں یا قانون سے متصادم ہو سکیں تو ہمارا سوال یہ ہے کہ اس پہ جلدی اجلت کونسی تھی یہ ایسا معاملہ بہت حساس معاملہ ہے آئین کا معاملہ ہے کریڈل سپیچ کا معاملہ ہے کانفیڈنشیلیٹی پرائیویسی کا معاملہ ہے تو اجلت کیا تھی سیکریسی کیوں تھی کہ ایک دن پتہ چلانجی نوٹفیکیشن جاری ہو گیا کب یہ آیا کیمنٹ کے ایجنڈے پر کب کیمنٹ اس کو پروو کیا وہاں کوئی ڈیبیٹ ہوئی یا نہیں ہوئی اتنا حساس معاملہ پارلیمان میں کیوں نہیں لائیا گیا کیونکہ جس ایٹ کے تحت آپ نے یہ کیا پارلیمان نہیں پاس کیا تھا اس وقت معاملات اور تھے جس کے میں آگے ذکر کر دوں گا لیکن یہ اجلت یہ جو یہ خفیہ پانکہ کس اس کا مقصد کیا ہے یہ جو سیکشن فیمٹی فور ہے یہ ایک اس کو ہم کیچ آل فریز کہتے ہیں قانون کے اندر یہ اکثر ہم لکھ دیتے ہیں کہ نارڈ بسٹینڈنگ اینی آہ لا اور اینی روز ہم بھی روز ریگولیشن بنائیں گے ہم جو مرضی کریں یہ ہم لکھ دیتے ہیں اور اس وقت چونکہ پرائیوٹائیز ہو رہا تھا معاملہ تو حکومت یہ چاہتی تھی کہ ہم جب پرائیوٹ سیکٹر کے بھی جو سسٹمز ہیں ان کو ہم ایکسس کر سکیں تو اس میں انہوں نے یہ رکھا تھا اب ایشو کیا ہے میں نے پہلے کہا کہ جب یہ ایکٹ بڑا چھینوے کا جس کا یہ سیکشن کا ریفرنس دیا گیا ہے اس میں اس وقت صرف کالز اور میسیجز ہوا کرتے تھے آپ ان کو ڈرسیپٹ کرتے تھے آج حکومت اس بات کا احساس نہیں ہے شاید کہ ٹیلی فون ہم سب کی زندگی بن چکا ہے یہ جو ہم جیب میں رکھتے ہیں یہ ڈیوائیس یہ آج باری زندگی آپ کبھی سب میں اس میں ہوتا ہے کہ کتنے گھنٹے آپ اس کے ساتھ گزارتے ہیں تو آپ حیران ہو جائیں کہ گھنٹے میں کتنے دن میں کتنے گھنٹے آپ اس کے ساتھ گزارتے ہیں یہ آپ کی کمیونکیشن بھی ہے یہ آپ کا سارا فینینشل سسٹم بھی ہے پرسنل بینکو بینک ہر چیز آپ اس سے کرتے ہیں آپ ان کا کاروبار اسے سے کنٹرول کرتے ہیں آپ ورگ شموم جب ہو گیا ہے تو آپ کو بھی اسی میں کرتے ہیں آپ کی انٹرٹینمنٹ بھی یہ ہے آپ کی اس اب آپ گھر میں جو سمارٹھ گھر ہے آپ گھر بھی اسے کنٹرول کرتے ہیں سکیورٹی بھی آپ کی یہ ہے Sydney پرسنل لائف بھی یہی ہے آپ کی سوشل لائف بھی یہی ہے آپ کی بیڈیکل لائف بھی یہی ہے یعنی یہ آج ہماری پوری زندگی اس چھوٹی سی ڈیوائس میں ہم نے ڈال دی ہے تو یہ جو نوٹفکیشن جاری ہوا ہے اس نے ہماری زندگی ایک گریڈ اٹھارہ کے افسر کے حوالے کر دی ہے دو سو چالیس ملین لوگ چوبیس کروڑ لوگوں کی زندگی ہم نے اب ان کے حوالے کر دی اس کے اس کے اثرات جو ہیں بہت گہرے ہیں دنیا میں کوئی ملک یہ کام نہیں کرتا کوئی جبوری ملک یہ اجازت نہیں دیتا اب سوال سے کل کیا ہوگا ٹکنالوجی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اب اے آئی بھی آ رہا ہے اٹھویل اٹلیجنس آئے گی یہ یہ جو ہماری ڈیوائیس ہے یہ اور اہمیت اختیار کر جائے گی اس وقت آپ کیا کریں گے اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ ہم نے کیا کیا ہے اور بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی ڈیٹا اس سب سے کرٹیکل چیز ہے دنیا میں اور میں حیران ہوں کہ ملکہ انفرمیشن ٹیکنالوجی نے یہ نوٹفکیشن جاری کی ہے پاکستان میں کوئی دنیا کی کمپنی آئی ٹی کا کاروبار نہیں کرے گی یہ آپ لکھ لیں بعد آج جہاں ڈیٹا محفوظ نہیں ہے وہاں کوئی کاروبار نہیں ہوگا آئی ٹی کا بنکاری آپ کیسے کریں گے کاروبار آپ کیسے کریں گے آپ کا سارا ڈیٹا آج کسی اور کے پاس جائے گا اس کو آپ نے حق دے دیا ہے کہ وہ آپ کے ڈیٹے کو ایکسس کر کے جس طرح مرضی استعمال کریں کوئی پروسیجر آپ نے نہیں رکھا کہ کوئی اسے پوچھ سکتا ہے تم کون ہو کیوں کر رہے ہو اس کی مرضی ہے نیشنل سیکیورٹی آگئی ہے میں اسی ملک میں گرفتار ہوا تو انہوں نے نیشنل سیکیورٹی کے لیے ان کو گرفتار کیا گیا ہے یہ 99 کی بات ہے جب ہم دو سال رہا ہوئے تو پھر یہی اخبار میں لکھا ہوا تھا کہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے ان کو رہا کیا گیا ہے تو ہمیں ہر چیز میں نیشنل سیکیورٹی نظر آتی ہے بالکل نیشنل سیکیورٹی ہوتی ہے لیکن پوری دنیا میں ہوتی ہے یہ اختیارات کوئی کسی کو نہیں دیتا اس لیے جب کوئی ملک یہ کام کرتا ہے رسکشنز لگاتا ہے یہ ایکسس دیتا ہے ڈیٹا کی تو بڑی ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے بڑی اوپن ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ کس طرح ہم سیکیورٹی کے معاملات اور پرائیویسی کا بیلنس کریئٹ کریں گے یہاں پر کوئی چیکس کوئی کنٹرولز نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں یہ آپ نے اجازت دے دی ہے اور جو ڈیبیٹ ہوتی ہے دنیا میں اس کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم اپنے شہریوں کی پرائیویسی کنفیدنشیلٹی کی ان کی زندگیوں کو کیسے پروٹیکٹ کریں گے یہ آج ایک آنگوئنگ ڈیبیٹ ہے پوری دنیا میں کیونکہ اتنی تیزی سے ٹکنالوجی تبدیل ہو رہی ہے دوسری بات یہ ہے جس کا جواب کمس کمس نوٹفکیشن میں نہیں ہے کہ آپ نے یہ ایویڈنس اکٹھا کر لیا کیا یہ قانون شہادت کے مطابق ہے یا اس سے متصادم ہے کیا آپ یہ ڈیٹا لے کر کال عدالتوں میں استعمال کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے جس طرح وہ انیس سو چینوئے کا قانون ہے اور جو حکومت نے نوٹفکیشن جادی کیا اس کے تحت اب نہیں کر سکتے لیکن یہ عجیب بات ہے کہ حکومت کو شاید اس بات کے علم نہیں ہے ایک اور قانون بھی موجود ہے یہ اس قانون کا نام ہے انویسٹیگیشن فار فیر ٹرائل ایکٹ ٹوینٹی تھرٹین یہ پیپلز بارڈی نے بنایا تھا اپنے آخری دنوں میں دوہزار تیرہ میں اور اس وقت پاکستان مسلمی نون نے میں اس وقت امینے تھا ہم نے اس کی مخالفت کی تھی تو آج پاکستان مسلمی نون اور پیوز پارٹی دونوں مل کر آج حکومت میں ہیں اور یہ قانون قانون بھی نہیں بنایا صرف ایک نوٹفکیشن جادی کر دیا کہ جناب وہ انیس سو چھانوے کے ایٹ کے تحت ہم نے اختیارات دے دی نہیں ہے اور یہ معاملہ جو ہے اب اختیارات یہ دوہزار تیرہ کا ایکٹ ایک بہت ڈیٹیلڈ ایکٹس کو ضرور پڑھیں اس میں پورا ایک کمپریہنسیو طریقہ کار دیا گیا ہے کہ جب آپ کسی کی ٹیلی فون کو ایکسس کریں گے یعنی ٹیپ کریں گے اس کا نظام کیا ہوگا یہ انتالیس سیکشن ہے اس قانون میں اس قانون کا صرف مقصد یہ ہے کہ وہ میکنزم کے کس طرح آپ ٹیپ کریں گے اس کے اندر دیا گیا ہے انتالیس سیکشن ہے اس میں نظام شروع ہوتا ہے کون سے ادارے ہیں اس میں آئی ایس آئی تین ملنٹین ڈیلینس کے ادارے آئی بی اور پولیس کو یہ اختیار دیا گیا تھا اور وہ بیس گریڈ کا افسر انیشیئٹ کرتا تھا ریپریزنٹ کرتا تھا اپنے ادارے کو وہ جاتا تھا منسٹر بنٹیلر کے پاس کیس لے کر کہ جناب یہ وجوہات ہیں یہ ہماری ضرورت ہے ہم یہ کرنا چاہتے ہیں فلانے شخص کی ڈیٹا کو ایکسیس کرنا چاہتے ہیں اگر مسٹر بنٹیلر اس سے راضی ہوتا تو وہ اجازت دیتا تھا کہ آپ اب اپنا کیس ہائی کورڈ کے جج کے پاس لے جائیں ہائی کورڈ کا جج اس ساری بات کو ایکزیمن کرتا تھا وہ دیکھتا تھا کنسیڈر کرتا تھا کہ ریزنبل پرابیلٹی آف افینس ہے یا نہیں ہے کہ کیا یہ جو خطرات مجھے بتا رہے ہیں صحیح ہیں یا نہیں ہیں اور اس کا اس اجازت دینے کا کیا اثر ہوگا ملک کے شہریوں پر یا اس شخص پر جس پر یہ آپ اجازت دے رہے ہیں اور اجازت ساٹھ دن سے زیادہ نہیں دی جاتی تھی پھر یہ سب کچھ سن کر ایک ہیرنگ کر کے ہائی کورڈ کا جج وارنٹ جاری کرتا تھا جو ساٹھ دن سے زیادہ کے نہیں ہوتے تھے اس کے بعد وقتن فقتن کابینہ کی ایک تین ممبر کی کمیٹی منسٹر ڈیفنس منسٹر لاؤ منسٹر آف فار انٹیریر یہ تینوں بیٹھ کر تمام کیس پریزنٹ کی جاتے تھے ہم نے فلانے شخص کیا ایکسس کیا فلانے شخص کو یہ کیا وہ سارے کیس ان کے پاس آتے تھے وہ اس کے ریویو کرتے تھے کہ کسی جاتی تو نہیں ہوئی ایک بہت ڈیٹیلڈ میکنزم تھا آج ہم نے ایک نوٹفیکیشن کے ذریعے اور وہ جو وہاں پر ریویڈنس کا کٹھا ہوتا تھا جو ہائی کورڈ کی جج کی اجازت سے دو اشخاص جو آئین کے تیعت اوٹھ لیتے ہیں منسٹر بنٹیریر ہائی کورڈ کا جج ان کی اجازت کے بعد آپ اجازت دیتے ہیں کسی کے فون کو یا ڈیٹا کو آپ ایکسس کر سکیں آج آپ نے ایک گریڈ اٹھارہ کے افسر کو اختیار دے دیا کہ وہ خود ہی ہر چیز کا تیعہ کر لے گا یہ میں نے کرنا ہے اور وہ کر لیں اس طرح کے نظام دنیا میں نہیں چلتے یہ نوٹفیکیشن آئین قانون کسی چیز کے مطابق نہیں ہے حکومت کیا سوچ رہی ہے کیوں یہ کر رہی ہے اس کے اثرات جو ملک پر ہوں گے میں آپ کو ذکر کر دیا یہ خرابیاں کیسے آپ ان کا ان کے ان کے پروٹیکٹ کریں گے اس ملک کے شہدیوں کو کیسے پروٹیکٹ کریں گے کیسے پروٹیکٹ کریں گے یہ چیزیں آئین میں پروٹیکٹڈ ہیں ضرورت یہ تھی کہ پارلیمان میں ایک ڈیبیٹ ہوتی ایک پبلک ڈیبیٹ ہوتی اس کے بعد اگر کچھ کرنا تھا تو عوام کے سامنے کرتے انیس سو چھانوے کے پروٹیزیشن کے ضرورت کے ایکٹ کو استعمال کر کے یہ کام نہیں کیے جاتے تو ذرا سوچیں میں نے جو باتیں آپ کے سامنے رکھیے یہ ٹپ آف زی آئیس برگ ہے آپ یقین کریں یہ اتنا گہرہ معاملہ ہے اتنے اثرات ہوں گے ہمارے ملک پر کہ آپ حیرار ہو جائیں گے دوسری بات جو میں نے کرنی تھی وہ جمعہ جولائے بارہ کا جو فیصلہ ہے سپرین کورٹ کا ہماری عادت ہے کہ بڑی برگبادیں بھی دیتے ہیں تعریفیں بھی کرتے ہیں تعریف وہ شخص کی ہوتی ہے جو اپنی ذمہ داری سے بڑھ کر کام کریں اگر ادالت نے فیصلہ کیا ہے ان کا یہ کام ہے جب ایک جج حلف اٹھاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں آئین کورٹ ڈیفینڈ اور پروٹیکٹ کروں گا اس کا احسان نہیں ہے کسی ملک کے آدمی پر یا کسی جماعت پر یا کسی قانون کے معاملے میں اس کا کام ہے روز بارہ کا کام ہے نزیلوں کے اپنے کام ہے پرمیسر کا اپنا کام ہے فوج کے اپنے کام ہے ہم کام جو عام میری ذمہ داری ہے وہ پوری کرنے پر میڈل باٹھتے ہیں تین سو پیسے ریزر باٹھے انشاءاللہ سات سو سے اگلے سال جائیں گے تو ججوں نے فیصلہ کر دیا یہ کوئی مشکل فیصلہ نہیں تھا میری نظر میں آئین بڑا کلیر ہے میں نے جتنی قومی سیمبلی کی سیٹیں جیتنی ہیں اس سے زیادہ میں ایک سیٹ بھی نہیں لے سکتا ریزرورٹ سیٹ اس میں کوئی دو رائے ہے نہیں دو رائے ہو نہیں سکتی اور میں حیران ہوں کے پی ایم ایل این اور پی ورس پارڈی یسی جماعتیں جو جمہوری جماعتیں کہلاتی ہیں ان کے اس بات کا خود احساس ہونا چاہیے تھا جمہوریت اس طرح بنت جمہوریت ایسے فیصلوں سے بنتی ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے سیٹیں خالی بڑی رہیں اگر آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے سیٹیں کس کی ہیں لیکن ہم پر ان سیٹوں کا حق نہیں ہے کوئی قانون کے مطابق جمہوری اصولوں کے مطابق پارلیمان کے اصولوں کے مطابق ہمارا حق نہیں ہے اس دن مرد میں جمہوریت آگے چلتی لیکن ہمیں سیٹوں کا لالش تھا ہم دوڑ کر بیٹھے ہم نے انتظار نہیں کیا یہ بدقسمتی ہے آج اس نظام کی یہ وہ نظام ہے جس کے ہم آج بات کر رہے ہیں عوام پاکستان یہی بات کرتی ہے کہ یہ خرابی ہم نے دور کرنی ہے ہم نے جمہوری قدریں پارلیمانی قدریں ملک میں لے کر آنی ہے ہم نے آئین کا دفاع کرنا ہے ملک آئین کے مطابق چلانا ہے پھر معاملہ آگے بڑھے گا واقعی لمبی تفصیل ہے جو پی ٹی آئی کیوں سیٹیں کیسے مل گئیں ججز نے فیصلہ کیا ہے لکھا ہوا ہے ابھی شارڈ آنٹر آیا باقی بھی آ جائے گا اس میں آپ اس کو ڈیبیٹ کر سکتے آپ ہر فیصلے کو ڈیبیٹ کر سکتے لیکن فیصلہ ایمیلیمنٹ ہو جائے گا ہم آج تک اس کے بعد بہت سے فیصلے ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں لیکن فیصلے ایمیلیمنٹ ہو گئے نا تو یہ فیصلہ بھی ایمیلیمنٹ ہو جائے گا ڈیبیٹ آپ کرتے ہیں حکومت کو کچھ اچھا نہیں لگتا کہ ٹھیک ہے سیاسی جماعت ضرور بات کرے حکومت جب سنویم کورٹ کے فیصلوں پر تنقید کرنی شروع کر دے پریس کونفرنس کر کے کچھ بات مناسب نہیں لگتی میں حقیقت سے آپ کہہ رہا کچھ اچھی بات نہیں لگتی پرلیمان میں بات کر لیں جائیں وہ کہیں کہ یہ فیصلے ہوئے میرے اس کے بارے میں یہ خیال ہے لیکن پریس کونفرنس کر کر آپ کیا تاثر دینا چاہتے ہیں اداروں میں تصادم چاہتے ہیں جب یہی جج جو فیصلے کرتے تھے آپ کے حق میں کرتے تھے آپ خوش تھے آپ نے کوئی تنقید نہیں کی تو میں یہ کہتا ہوں جج جمہداری پوری کرتے ہیں غلطیاں ماضی میں بے پناہ غلطیاں ہوئی ہیں اس فیصلے سے کچھ سبریم کورٹ نے اپنے گناہوں کو دھویا ہے اب ابھی پریس کونفرنس ہوئی ہے میں نے تو سنی نہیں ہے لیکن میرے لوگوں نے بتایا ہے کہ حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی کو بین کرنا چاہتی ہے اس کی کوئی مثال پاکستان میں نہیں ہے کسی جبوری حکومت نے دوسری پلیٹیکل جماعتوں کو بین نہیں کیا آپ کس طرف جا رہے ہیں کہ ملک کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں آج ملک کو ضرورت ہے جوڑنے کی آپ ملک میں وزید تفریق ڈالنا چاہتے ہیں ملک میں انتشار چاہتے ہیں اور اختیار بھی آپ کے پاس نہیں ہے شاید گزراء کوئی احساس نہیں ہے حکومت کسی کو بین نہیں کر سکتی آرٹیکل سکس لگانے کی بات چلتے ہیں ہم بڑا شوق آرٹیکل سکس کا ہر بات میں آرٹیکل سکس آرٹیکل سکس کی بات کرتے ہیں یہ آرٹیکل سکس لگا تو بہت سے لوگوں پہ لگ جائے گا جو آج حکومت میں ان پہ بھی لگ جائے گا اس لیے بڑی احتیاط کے ساتھ یہ کام ہمیں کرنا چاہیے آج کوئی اور راستہ نہیں ہے آپ کو ایک ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا عمران خان صاحب نے ہمیں جیل میں ڈالا آپ ہم اس کو جیل میں ڈال رہے ہیں آپ سب مل کے کسی اور کو جیل میں ڈالیں گے یہ کونسی سیاست ہے عمران خان نے غلطی کیا آپ نے غلطیاں دورانی ہیں اس نے ظلم کیا آپ نے ظلم سے ظلم کا بدلہ لیل ہے اس نے بیوی بچوں کو جیل میں ڈالا آپ بیوی بچوں کو جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں ڈال چکے ہیں اس سے کیا معاملات درست ہو جائیں گے ملک ٹھیک ہو جائے گا انتشار ختم ہو جائے گا کس طرف جا رہے ہیں یہ کونسی سوچ ہے اس لیے آج قانون کے مطابق بات کریں ملک میں انتشار پیدا مت کریں آپ نے آپ سمجھتے ہیں کوئی جماعت نے ملک قانون توڑا ہے ملک کو خطرہ ہے اس جماعت سے تو میں نو کو تو ایک سال دو مہینے ہو گئے آپ کرتے ہیں نا پہلے ایک شخص کو آپ نے پروسیکیوٹ نہیں کیا حکومت کی ذمہ داری ہے فوجی تنصیبات پر حملہ ہو آپ کے پاس چوئیس نہیں ہے کہ پروسیکیوٹ کریں یا نہ کریں آپ نے پروسیکیوٹ کرنا ہے آپ نے کچھ نہیں کیا ایک سال بیٹھیں اور یہ بھی سمجھ نہیں ہے کہ جب ایک ججمنٹ آئی ہے سیٹوں کی اس کے تین دن بعد آپ نے بات کرنے شروع کر دی بین کرنے کی کیا تاثر آئے گا عزیزم صاحب ذرا سوچیں لوگ کیا کہیں گے سیٹیں لینے کے لیے آگ بین کرنا چاہتے ہیں یہ پارلیمان اکیلے بیٹھ کر نہیں چلتا پیپلز پارٹی یہ پی ٹی آئی دن میں یہی گلتی کی تھی اور گسم لیگ بھی یہ گلتی کر چکی ہے وہ آپ کو یاد ہوگا جو بائیس تہیس میں جب پی ٹی آئی وہاں ایوان میں نہیں تھی کیا وہاں پر کوئی کام ہو سکا اپوزیشن پارلیمان کا جمہوری کا حسن ہوتا ہے آپ اپوزیشن کو ہی اگر بند کرنا چاہتے ہیں جیردی سلافوں کے بیجے ملان خان صاحب کی بھی یہ کوشش تھی لیکن اگر خرابیہ کیا تو آپ وہ خرابیہ کو دورانا چاہتے ہیں اس سے مل ٹھیک ہوگا اس لیے آج ذرا تھوڑے تدبیر کی ضرورت ہے تھوڑی سوچ سمجھ کی ضرورت ہے کچھ وزڈم کی ضرورت ضرورت ہے کچھ پرلیمانی جمہوری قدروں کی ضرورت ہے اور مشکل آج یہ ہے کہ حکومت کا اپنا منڈیٹ مشکوک ہے صرف یہ ایک عجیب سا ماؤل مانے مٹ میں بن گیا ہے تو یہ پارسہ ترین حکومت بھی ہوتی دو تیاری والی حکومت بھی ہوتی لیکن اگر وہ یہ کام کرتی کہ اپوزیشن کی پارٹیوں کو بین کرنے کا کہ ہوا ہے میں یہاں نیپ کو بین کیا گیا تو وہ مرشلہ دور میں ہوئی تھی ای این پی بن گئی وہ آج تک این پی زندہ ہے سیاسی پیوز پارٹی کو بین کیا گیا دو ہزار دو میں پارلیمیٹیریل مل گئی آج تک زندہ ہے حکومت بھی اس وقت کی آج بھی حکومت میں سیاسی جماعتیں صرف پولنگ پولنگ سٹیشن پہ ان کا مقابلہ ہوتا ہے اسے باہر آپ جائیں گے جبوری قدروں سے آئین سے باہر جائیں گے یہ معاملہ نہیں چلتا مزید ملک کی خرابی پیدا ہوتی ہے ہم بات ملک کی کر رہے ہیں ہم بات آئین کی کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں آئین کے اندر رہیں جمہوری قدروں کے اندر رہیں پارلیمانی قدروں کے اندر رہیں پھر ملک آگے چلتا ہے بہت شکریہ کتنے سوال ہیں آپ کے ایک سوال ہے یہ سوال ہے سوال ہے بہت آپ پینتیس سال تک پہنستان مسلمی قنون کے ساتھ موستہ رہے ہیں تو اس پینتیس سالوں میں آپ کوئی اپنے بارے میں کوئی ایسا کارنامہ بتا سکتے ہیں کوئی ایسا بتا سکتے ہیں جو آپ نے عوام کیلئے کچھ کیا جی میں بتا دے دوں پارٹی پہلی پریس کفرس آپ عوام کے دکھوں میں شامل ہونے کے لیے وہ پریشان ہیں بیلی کی بیلوں سے ہیں وہ مہنگائے کے ہاتھوں پریشان ہیں آپ اس پر بات کرتے ہیں آپ نیشنل نظم پر بات کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہنے لیکن عوام کس کا کیا خید ہوگی جو براہ رس جائے گا پیس نیشنل نظم نہیں ہوگی جمہوریت نہیں ہوگی سیاسی انتشار ہوگا تو پھر بیلی کے بل بڑھیں گے ملکی حالات جب درست نہیں ہوں گے تو کچھ نہیں ہوگا میرا پینتی سال میں صرف ایک دعویٰ ہے میں نے کبھی اپنا زمین نہیں بیجا کسی گیا جمہوری عمل کا حصہ نہیں رہا اللہ کا قرم ہے جی بیان کرنا ہے یہ فیصلہ ہوگا ہے پی ٹی آئی کو آہ عمر کرنا چاہ رہی ہے دوسرا بھی فیصلہ ہوئے آٹیکل سی سے گانا ہے کیا یہ پوسیبل ہے آپ وزیر عظم لے چکے ہیں اس کا پروسیجر کیا ہوگا دیکھیں مجھے پروسیجر ہے آٹیکل سکس کا وہ آپ کو ریفرنس بھیجنا پڑے گا آہ سپریم کورٹ میں اور یہ ایشو پھر الیکشن کمیشن کے جو بیننگ کا ہوتا ہے یہ الیکشن کمیشن میں جاتا ہے پھر وہاں سے یہ سپریم آخر کار سپریم گورٹ میں معاملہ جاتا ہے حکومت کے پاس میں نے ایسے استعرار نہیں دیکھے کہ کسی جماعت کو بین کر سکے سر شاید صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ وزریادم جو بھی جو بھی سکتے حال اس پر محور کے پیسے کے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وزریادم کو آہ دوسری کیوں جماعت میں جو ان کے شوقت آہ نمبر زیادہ ہو چکے ہیں ان کو دعوت دے لیے چیئے اکسی کو دعوت نہیں دیتا اگر کسی کے نمبر زیادہ ہو چکے تھا عدم اعتماد کر لے میں میں نے یہ آپ وزریادم کو کوئی ضرورت نہیں ہے اعتماد کا ووٹ لینے کی لیکن جس طرح آپ نے ذکر کی ہے ابہام اگر ہے تو وہ وہ بھی ووٹ لے سکتے ہیں اعتماد کا آپ نے کہا کہ حکومت کا وہ مشروع ہے پی ٹی آئی نے دوہزار اٹھارہ میں بھی ارزام لگایا تھا کہ حکومت کا حصہ رہے تو یہ کب آپ کو خیال آیا کہ مینڈیٹ اب چوری ہوا ہے وہ پہلے چوری نہیں ہوا تھا جی اٹھارہ میں بالکل مینڈیٹ چوری ہوا تھا دوہزار چوبی سے بھی چوری ہوا ہے اٹھارہ میں پہلی میٹنگ میں ہم اپوزیشن میں تھے میں اس وقت اس کا حصہ نہیں تھا میں الیکشن آر گیا تھا وہ فورٹی فائی فورٹی سیون والی باملہ تھا تو یہ فیصلہ ہوا تھا برانہ صاحب نے کہا تھا کہ مت اسمبلی میں جائیں اسمبلی میں چلے گئے اس کے مدازم اعتماد کیا اقتدار میں آگے اچھا شاید تاغنہ وسیل صاحب سوال یہ ہے کہ آپ کے دور میں بھی پہلی کے لفظے پاکستان کرنے میں بڑھ گئے تھے آج ان پر پھر دوبارہ وہ آگئے ہیں اور سڑکیں بلوک کی ہے فیضاوات کے ایریا میں اب دوبارہ یہ خود آئے ہیں یا کسی ان کو لائے آئے اور اب آگے جا کرنے کے ساتھ جائے رکھومت کو کرنا چاہیے یا پھر طاقت کا مظاہر کرنا چاہیے یا رب جا کے دیکھ لیں کون لائے نہیں لائے میں تو میں تو یہ کیوں کہ خود ہی آئے ہیں اس میں بھی خود ہی آئے ہیں ایک جماعت کو شوق ہے دھرنے کا حق ہے دھرنہ بالکل آئی نہیں حق ہے لیکن آپ معاملات کو خراب مت کریں دیکھیں اس وقت میں اسیمبلی کا حصہ تھا اور میں میرا اس وقت بالکل یہ ویو تھا کہ یہ آئین توڑا گیا ہے لیکن وہ بات اب گزرے تین سال ہونے لگے ہیں ڈائی سال ہو گئے تو دیر کر دی یہ تھوڑی اس وقت تسی نے یہ بات نہیں کی کیونکہ یقیناً سادش ہوئی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے صدر بھی ملابس تھے وزیر قانون بھی ملابس تھے سپیکر بھی ملابس تھا ڈیپٹی سپیکر بھی ملابس تھا وزیراعظم ملابس تھا میٹی ہوئی ہے یہ حقائق ہیں لیکن مٹھیک ہے آپ آدم اعتماد ہو گیا سبی کوڑ نے کروا دیا بات ختم ہو گئی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں سارے معاملات جمہوری پارجمانی قدروں کے اندر رہ کر کرنے چاہیے بھائی صرف نے کال ریکارڈن کے بات کی ایک بڑا دہیے کہ کسے کال ریکارڈن کے یہ كام لیکنی کی اس لیے بیسک مسئل کیا ہے آپ نے کہا کہ مجابر کیوی آپ نے سمجھتے کہ اس پر دباؤ ہو سکتے اور دباؤ ہو سکتے ہے تو کس کا دباؤ کا بڑا سان حال ہوتا ہے اس لیے کہ اس جائے چاہیے اگر اے غلط کام آپ کو نہیں کرنے چاہیے میں میں نے اپنے ہم نے رکھا ہے آپ کو حق ہے حکومت کا کہ آپ ڈیٹا کو ایکسس کر سکتے ہیں کال ریکارڈ کر سکتے ہیں ملک میں سیکیورٹی کے معاملات ہوتے ہیں اس سے پہلے بھی سیکیورٹی آپریشنز ہوئے ہیں آج بھی ہو رہا ہے لیکن اس قسم کی انچیکٹ انلیمٹیڈ پاورز آپ ایک گریڈ اتھارہ کے افسر کو دے رہے ہیں ایک ہی ادارے کے یہ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی جی مقصد میں میں بھی یہ پوچھ رہا ہوں جی آخری سوال ہے یہ جو دو بڑے سلیپس آئے ہیں آرٹیکل سیکس والا بھی اور آہ آپ کو ایک ایکسپیرینس اور انسانی جنہوں کو اچھی نازے جانتے ہیں جس کی فیٹ آپ کو کیا نظر آتی ہے نتیجہ کرنے کیوں دیکھیں یہ تو بات کی ہے نا میں وہ گارنٹی کر سکتا ہوں کہ حمد نہیں ہے یہ کرنے کی اس بات کی نہ آئین پڑا ہے نہ قانون کو دیکھا ہے آپ کر کیا رہے ہیں آپ ملک کی حالات کیا کس طرف لے کے جا رہے ہیں جی بڑھ سکتا ہے کیسے ملک کے مسائل حل ہوں گے ایسا یہ بتا دیجئے جیسے انہوں نے سوال کیا ہے اگر ایسا زمین اگر ایسا ہو جاتا ہے وہ ایک ریفنس دے رہے ہیں آئی ٹینس میں وہ بتا رہے ہیں کہ جی گورنمنٹ ایسی بھی سیاسی جماعت پر اگر وہ ملک کرداری میں یا آپ نے جو فنڈز ہیں ان کے سابقے دیں کرنے پاتے رہے ہیں تو انٹرنیشنل پر ایسا کی ہوگا حدائش کیا آپ مکسمون اس کیا ہے دیکھیں اس دور میں جب آپ پلٹیکل پارٹی کو بین کریں گے اور وہ پلٹیکل پارٹی جو اقتدار میں رہی ہو دو ستین سال پہلے جو آج اپوزیشن کا سب سے بڑا حصہ ہو خومی اسیبلی میں اس کی حکومت ہو اس حکومت کا کیا کریں گے اس کو بھی ختم کریں گے گورنر رول لگائیں گے آپ کس طرف جا رہے ہیں سوچ سمجھ کے بات کرتی چاہیے بات سبریم کورٹ میں جائے گی اگر ایویڈنس آپ نہ دے پائیں سبریم کورٹ کبھی اپورڈ نہیں کرے گا کہ ایویڈنس ہے آپ کے پاس اگر ایویڈنس تھا تو پھر ایک سال ایویڈ کیوں کیا ابائی صاحب جمہوری ابدار کی آپ نے بات کی یہ ساری چیزیں گائش کرنے کے لیے حکومت میں آنا یا اسمبلی میں پارلیمنٹ میں کونتنا بہت ضروری ہے آپ کی جواب میں آپ نے جو ابھی طرف میں سمجھ جایا ہے کہ اسکرپشمنٹ کی مدد بھی آپ کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ نہیں ہیں لیکن بھی بڑی تعداد میں آپ کے ساتھ نہیں ہیں تو بہت بڑی دولت بھی آپ لے کے نہیں آئے الیکشن دی اتنے کے لیے تو یہ کیسے ممکن ہوگا کہ آپ یہ جو اپنی افناکی اور جو بری افدار جو آپ لے کہ ہیں اس کو آپ آہ پارلیمنٹ تک کون سکے جو رائز کر سکیں جو حکومت میں آئے ہیں وہ کچھ کر سکیں انہوں نے اسیبلیشنٹ کی سپورٹ بھی تھی دولت بھی تھی الیکشن بھی چوری کر کے کرسیاں لینی یہ ایک حکومت میں پشلی حکومتیں کچھ کر سکیں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فرمولے آپ مجھے بتا رہے ہیں یہ ناکامی کے فرمولے ہیں ایک دفعہ میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک دفعہ اس آئین کا فرمولہ بھی اپنا لے تو ہم ہم نے عوام کو چوئس دینی ہے عوام بات عوام کی ہوتی ہے عوام اگر دولت سے جانا چاہتے ہیں تو ان کا مرضی ہے اسٹیبلشنٹ کے کہنے پارٹیو کو روٹ دینے چاہتے ہیں ان کی مرضی ہے وہ کسی نعرے میں آنا چاہتے ہیں کسی کے دھوکے میں آنا چاہتے ہیں یہ ان کی مرضی ہے تو چوئس تو ہو نا ہم تو حق کی ہم کیا حق کی بات کرنا چھوڑ دیں ہم بھی ووٹیں خرید نہیں شروع کر دیں ہم بھی الیکٹیبلز ہر کے سر میں ڈونڈ لیں تو ہم نے ایک سیاست کے ایک نیا میار دینا ہے اگر عوام نے قبول کیا ہم حاضر ہیں لاسٹ پیشن لسٹ آخری لسٹ پیشن ہم آبڑے احسن سے کہہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتیں اگرے کو برداش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے پارٹیو کارٹیو اور نومنی حکومت کا حصہ ہیں لیکن جو بڑی سیاسی جناعتیں دیسوں بڑا سٹریکہ پوزشن سیاسی جماعت تحریک انتظار میں وہ بات کرنے کے نتیار نہیں لی نومنی حکومت کے ساتھ عجلیہ اور سیویشمنٹ آس میں سامنے آآن سامنے میں آپ نے دیکھ چکے ہیں کیس طرح سے گون لے کے آئے گا اس کو آپ نے کہیں تک ادار ادا کرنے کی ہے میں صاحب کا وزیراعظم ہوں یار مہد ہے نہیں چکے ایک ایک ہوتا ہے میرے پاس میرے بھائی آپ بیٹھیں گے نہیں تو ان کیا کریں گے بٹھائے گا آپ کی اپنی سوچ آپ کو بٹھائی گی جب اس ملک کی تقریف آپ کو بٹھائی گی اس ملک کی لوگوں کی پریشانی آپ کو بٹھانا چاہیے یہ ہوتی ہے پلیٹیکل لیڈرشپ عمران خان صاحب کیا کرتے رہے ہیں پچھلی حکومت میں یہ آج کیا کر رہے ہیں آپ صرف باتوں سے نہیں ہوتا عمل سے ہوتا ہے ان کرسیوں کو ایک طرف چھوڑ دیں ایک دن کے لیے آپ کو سب نظر آئے گا آج کسی کو اس بات کی احساس نہیں ہے کہ ہم کس نہج بے ہی ملک کھڑا ہے ہمیں ہم کم از کم یہ بات کر رہے ہیں بھائی صاحب ایک فضاحت کرتی ہے کہ ابھی انہوں نے سوال کیا تو آپ نے جواب میں کہا کہ دباؤ کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ اس پیپا دیکھیں اگر کوئی حکومت یہ کہتی ہے کہ میں خود فیصلے نہیں کر دی دباؤ میں کر دی ہوں تو اس کے باس ایک آسان حل ہوتا ہے اگر آپ کو بھی شوک ہے یہ کرنے کا تو ٹھیک ہے پھر آپ بھی اس کا حصہ بن جاتے ہیں شوک ہے یہ بھی کسی کیا ہے شوک ہے شوک ہے